اسرہ پولیس کے کاروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان سے پانس مصروحہ موٹر سائیکلیں اور دو پسطول برامر راوی روڈ پولیس کے کاروائی میں بھی دو رکنی چور گینگ گرفتار جوہر ٹان پولیس نے منشیات فروش پکڑ دیا ملزمان سے نقدی اسلحہ اور منشیات برامر تین روز بعد وزیراعظم کا بھانجا پی آئی سی حملہ کیس میں نامزد ملزم حسان نیازی کو ہنگامہ آرائی کی فوٹی زام ہونے پر میڈیا اور عوام کے دباؤ پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ملزم پر ہسپدال پر پتھراؤ اور پولیس موبائل کی توڑ پھوڑ میں پیش پیش ہونے کا الزام حسان نیازی کی گرفتاری کیلئے ایک کے بعد ایک شاپہ پولیس تحال ناکام حسان نیازی کو کسی صورت نہیں چھوڑے گے وزیراعظم حسان چوہان کہتے ہیں عمران خان کی حکومت میں قانون سب کے لیے جکسہ ہے حسان نے خود کو ٹویٹر پر کہا میرا پی ٹی آئی سی کوئی لینا دینا نہیں بولے ہسپتالوں اور عملے کی حفاظت کے لیے بل لا رہے ہیں سانے پی آئی سی میں تین لوگ جا بھاگ ہوئے لواہکین کو دس دس لاکھ روپے کی انداب دے دی دل کے ہسپتال میں ہنگانہ آرائی سے تین نہیں چار ہلاکتیں ہوئی ہنگامے والے روز زیلاز میں تعطل پیدا ہونے سے شیخو پورا کا رہائشی غلام حسین بھی چل بسا تھا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا دعویٰ پی آئی سی حملے کی تحقیقات کیلئے انکواری کمیٹی کی تشکیل کا اصولی فیصلہ کمیٹی باقے میں وکل آر ڈاکٹرز اور پولیس کے کردار کا تعیون کرے گی وزرعالہ کی منظوری سے آرقین کے نام فائنل کر کے نوٹیفکیشن جاری کی آزائے گا دل کے ہسپتال پر حملہ سیاہ کارنامہ گرینٹ ہیلتھ آلائنس کا تیسے روز بھی سوگ داری پی آئی سی ایمرجنسی میں معمول کے مطابق علاج معاجہ جاری رہا او پی ڈی اور وارز میں خدمات محتل ڈاکٹر اور پیرامیڈکس غائب مریض اور لواہے کی مایوس واپس پی آئی سی حملہ کیس میں گیارہ وقلہ کی درخواستے زمانت پر سماد تین بار سماد ملتوی کرنے کے باوجود پولیس مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام انصطاوی دہشتگردی عدالت نے مطالقہ ڈی ایس پی، ایس اے چو اور تفتیشی افزر کو شوک آفزاری کر دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیڈکوارٹرز میں پچاس لاکھ روپے فیول کے نام پر بدعنوانی کا انکشاف ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی کا ایک جنریٹر پانچ ملین کا پیٹرل نگل گیا اپریل میں چھ لاکھ اسی ہزار سے زائد جولائی میں نو لاکھ چوبیس ہزار اگس میں چھ ہزار چون ہزار کا فیول خرچ ہوا فیول خرچ میں لاکھوں کی خود بدھ ہوئی ایس ڈی پی او وابڈا جوہر ٹاؤن کی تصدیق دو ماہ سے دی جی ریسکیو پنجاب کی سیخ خالی ٹرافک انفورٹمنس کے دوران چھہ سو سولہ وارڈنس پر تشدد باقیات ہوئے روہ سال دو ہزار پانسو دو احتجاج ریکارڈ ہوئے مال روم پر دو سو پچیس احتجاج ہوئے سی ٹی او لیاقت علی ملک کہتے ہیں روہ سال حادثات میں اکیالیس فیصد کمی آئی ہلمٹ کوانین کے طلاق سے ہیڈ انجری کے کیسز میں تراسی فیصد کمی آئی ایٹی سی جج جعوید اقبال وڑائش کی مدت پوری ہونے پر خدمات واپس چیر جسٹس ہائی پورٹ کی منظوری سے اجاز احمد انصداد دہشتگردی کوٹ نمبر تین میں تائینات جسٹس جعوید اقبال وڑائش کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ نوٹیفکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتی کیس کی سمال احتساب عدالت کی ملزمان پر فرد جرم آئے ملزمان کے وقلہ سے دلائل طلب سماد گیارہ جنوری تک ملتب میاں نواز شریف کی صحت بدستور خراب سابق وزیر آزم نواز شریف کا روائل برامٹر میں تیبی معاینا ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کی دل کو خون پہنچانے والی آتری کا معاینا کیا میاں شہباز شریف کہتے ہیں میاں نواز شریف کی دماغ کی آتری کے لیے ڈاکٹرز سے ٹائم لیا جا رہا ہے فروغے سیاست کے لیے نئی شٹل ٹوین کا افتتہا وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا نمائندوں کے عمراض سٹیشن تا داہگا پہلے سفر سے سروس کا افتتہا کیا ٹوین مغلپورا، ہربنجپورا اور جلو سٹیشن سے ہوتی ہوئے ایک گھنٹے میں داہگا پہنچی تارفی کرایہ تیس روپے مقارت روانگی دن میں تین بار ہوگی کلین لاہور کے لیے ظلے انتظامیہ متحرک شہر کو مویشیوں کے باروں سے ساف کرنے کے لیے سات مختلف زونز میں کیٹر کمپاؤنٹ سے قیام کا فیصلہ جانوروں کو پانی، چارے، شیڈ اور کھلیوں کی سہولت کے لیے سلطانپورا، شالی مار گلبر اور داتا گنج بکش زون میں آرازی مختص راوی سمناباد، علامہ اقبال زون میں کرایہ کی جگہوں پر کیٹر کمپاؤنٹس تامیر کیے جائیں گے نیب کا نوٹس بھی بے اثر الڈی ای سیٹی پروجیکٹ کا ترکیاتی کام بدستور سوست روی کا شکار نہ اہل انجنئیر ونگ چار نہ میں ڈیویلپمنٹ ورک ور دس کروڑ ہی خرج کر سکا حکومت نے منصوبے کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کے لیے رلہ مالی سال تین ارب کا بجٹ مختص کر رکھا ہے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوڈیلیٹی سٹورز کارپوریشن پاکستان نے گھیگی قیمت میں اضافہ کر دیا سٹورز پر فروغت ہونے والا حیات بناسبتی تیرہ روپے فی کلو مہنگا تیرہ روپے اضافے کے بعد حیات بناسبتی ایک سو پچھتر روپے فی کلو ہو گیا بارش سے سردی بڑھ گئی ائر کالیٹی انڈیکس بدستور خطرناک زمان پار کے اطراف ایک یو آئی چار سو تین ریکارڈ پنجاب اسمبلی کے علاقے میں تین سو اناسی گھڑی شاہو میں ایک یو آئی تین سو باسٹ ریکارڈ مختلف علاقوں میں آج رات سے کل صبح تر دھن کا خرشہ آئی جی جیل سن نسرت کا پورٹ لگپت اور کینٹ جیل کا دورہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر کی جیلوں میں ریفارمز پر گریفنگ افسران نے دونوں جیلوں کے کچن میں کھانے پینے کے انتظامات کو سرہا دی ٹرس سکول آمی ٹاؤن میں برین آف لاہور مقابلوں کا احتمام سابق گورنپ انزاب خالد مقبول کی شرکت مقابلے میں پہلی پوزیشن ڈی پی ایس ٹاؤن شپ کے راسفے ارشد نے حاصل کی دوسرے نمبر پر سوسائیٹی سکول مغل پورا کے دائم تارک رہے پوزیشن حاصل کرنے والوں میں طلبہ میں انعامات تقسیم ہی کیے گا اسرہ پولیس کی کاروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان سے پانس مسروحہ موٹر سائیکلیں اور دو پسٹول برامر راوی روڈ پولیس کے کاروائی میں بھی دو رکنی چور گینگ گرفتار جوہر ٹاؤن پولیس نے منشیات فروش پکڑ دیا ملزمان سے نقدی اسلحہ اور منشیات برامر تین روز بعد وزیراعظم کا بھانزہ پی آئیسی حملہ کیس میں نامزد ملزم حسان نیازی کو ہنگامہ آرائی کی فوٹ ازام ہونے پر میڈیا اور عوام کے دباؤ پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ملزم پر ہسپتال پر پتھراؤ اور پولیس موبائل کی توڑ پھوڑوے پیش پیش ہونے کا الزام حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے ایک کے بعد ایک شاپہ پولیس تحال ناکام حسان نیازی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم حسن چوہان کہتے ہیں عمران خان کی حکومت میں قانون سب کے لیے جکسہ ہے حسان نے خود کو ٹویٹر پر کہا میرا پی ٹی آئی سی کوئی لینا دینا نہیں بولے ہسپتالوں اور عملے کی حفاظت کے لیے بل لارہے ہیں سانے پی آئی سی میں تین لوگ جا بھاگ ہوئے لواہکین کو دس دس لاکھ روپے کی انداب دے دی دل کے حسپتال میں ہنگانہ آرائی سے تین نہیں چار ہلاکتیں ہوئی ہنگامے والے روز زیلاز میں تاتل قیدہ ہونے سے شیخو پورا کا رہائشی غلام حسین بھی چل بسا تھا ڈاکٹرز اور پیرام میڈکس کا دعویٰ پی آئی سی حملے کی تحقیقات کیلئے انکواری کمیٹی کی تشکیل کا اصولی فیصلہ کمیٹی باقے میں بوکلار ڈاکٹرز اور پولیس کے کردار کا تعیون کرے گی وزرعالہ کی منظوری سے عراقین کے نام فائنل کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا دل کے حسپتال پر حملہ سیاہ کارنامہ گرینٹ ہیلتھ آلائنس کا تیسے روز بھی سوگ جاری پی آئی سی ایمرجنسی میں معمول کے مطابق علاج معاجہ جاری رہا او پی ڈی اور وارز میں خدمات محتل ڈاکٹر اور پیرامیڈکس غائب مریض اور لواہے کی مایوس واپس پی آئی سی حملہ کیس میں گیارہ وقلہ کی درخواستے زمانت پر سمال تین بار سمالت ملتوی کرنے کے باوجود پولیس مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام انصداوی دہشتگردی عدالت نے مطالقہ ڈی ایس پی، ایس اے چو اور تفتیشی افزر کو شوکوز داری کر دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیڈکوارٹرز میں پچاس لاکھ روپے فیول کے نام پر بد انوانی کا انکشاف ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی کا ایک جنریٹر پانچ ملین کا پیٹرل نگل گیا اپریل میں چھ لاکھ اسی ہزار سے زائد جولائی میں نو لاکھ چوبیس ہزار اگس میں چھ ہزار چپن ہزار کا فیول خرچ ہوا فیول خرچ میں لاکھوں کی خود بدھ ہوئی ایس ڈی پی او وابڈا جوہر ٹاؤن کی تصدیق دو ماہ سے بی جی ریسکیو پنجاب کی سیر خالی ٹرافک انفورٹمنس کے دوران چھہ سو سولہ وارڈنس پر تشدد باقیات ہوئے روہ سال دو ہزار پانچ سو دو اعتجاز ریکارڈ ہوئے مال روم پر دو سو پچیس اعتجاز ہوئے سی ٹی او لیاقت علی ملک کہتے ہیں روہ سال حادثات میں اکیالیس فیصد کمی آئی ہلمٹ کمانین کے طلاق سے ہیڈ انجری کے کیسز میں تراسی فیصد کمی آئی ایٹی سی جج جعوید اقبال وڑائش کی مدت پوری ہونے پر خدمات واپس چیر جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری سے اجاز احمد انصداد دہشتگردی کورٹ نمبر تین میں تائینات جسٹس جعوید اقبال وڑائش کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ نوٹیفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتی کیس کی سماد اعتصاب عدالت کی ملزمان پر فردے جرمائے ملزمان کے وقلہ سے دلائل طلب سماد گیارہ جنوری تک ملتق میاں نواز شریف کی صحت بدستور خراب سابق وزیر آزم نواز شریف کا روائل برامٹر میں تیبی معاینہ ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کی دل کو خون پہنچانے والی آٹھوی کا معاینہ کیا میاں شہباز شریف کہتے ہیں میاں نواز شریف کی دماغ کی آٹھوی کے لیے ڈاکٹرز سے ٹائم لیا جا رہا ہے فروغی سیاست کے لیے نئی شٹل ٹوین کا افتتہا وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا نمائندوں کے عمراض سٹیشن تا واہگا پہلے سفر سے سروس کا افتتہا کیا ٹوین مغل پورا ہربنس پورا اور جلو سٹیشن سے ہوتی ہوئے ایک گھنٹے میں واہگا پہنچی تاروخی کرایا تیس روپے مقارد روانگی دن میں تین بار ہوگی کلین لاہور کے لیے زلے انتظامیہ متحرک شہر کو مویشیوں کے باروں سے ساف کرنے کے لیے سات مختلف زونز میں کیٹر کمپاؤنٹ سے قیام کا فیصلہ جانور کو پانی چارے شیڈ اور کھلیوں کی سہولت کے لیے سلطانپورا شالی مار گلبر اور داتا گنج بکش زون میں آرازی مختص راوی سمناباد علامہ اقبال زون میں کرائے کی جگہوں پر کیٹر کمپاؤنٹ ستامیر کیے جائیں گے نیب کا نوٹس بھی بے اثر لڈی اے سٹی پروجیکٹ کا ترکیاتی کام بدستور سوستروی کا شکار نہ اہل انجنئر ونگ چار نہ میں ڈیویلپمنٹ ورک ور دس کروڑ ہی خرچ کر سکا حکومت نے منصوبے کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کے لیے رلہ مالی سال تین ارب کا بجٹ مختص کر رکھا مہنگائی کی چرکی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوڈیلیٹی سٹورز کارپوریشن پاکستان نے گھیگی قیمت میں اضافہ کر دیا سٹورز پر فروخت ہونے والا حیات بناسپتی تیرہ روپے فی کلو مہنگا تیرہ روپے اضافے کے بعد حیات بناسپتی ایک سو پچھتر روپے فی کلو ہو گیا بارش سے سردی بڑھ گئی ائر کالیٹی انڈیکس بدستور خطرناک زمان پار کے اطراف ایک یو آئی چار سو تین ریکار پنزاب اسمری کے علاقے میں تین سو اناسی گھری شاہو میں ایک یو آئی تین سو باسٹھ ریکار مختلف علاقوں میں آج رات سے کل صبح تر دھن کا خرش رہا آئی جی جیل سے نسرت کا پورٹ لگپت اور کینٹ جیل کا دورہ ڈی آئی جیل خانہ جات ملک مبشر کی جیلوں میں ریفارمز پر گریفنگ افسران نے دونوں جیلوں کے کچن میں کھانے پینے کے انتظامات کو سراہا دی ٹرس سکول آمی ٹاؤن میں برین آف لاہور مقابلوں کا احتمان سابق گورنر پنزاب خالد مقبول کی شرکت مقابلے میں پہلی پوزیشن ڈی پی ایس ٹاؤن شپ کے راتفے ارشد نے حاصل کی دوسرے نمبر پر سوسائیٹی سکول مغل پورا کے دائم تارک رہے پوزیشن حاصل کرنے والوں میں طلبہ میں انعامات تقسیم ہی کیے گا